نمشکار دوستو آج ہم ایک اپریل کے اکانومی بزنس پولٹی سے ریلیٹڈ ساری نیوز کور کرنے والے ہیں اس میں جو پرمک نیوز ہوں گے وہ ہوگی ایک انفلیشن کو لکھر کے ایک بات کہی گے یہ موڈی انیلٹکس کے ریپورٹ میں ہم اس کو دیکھیں گے ایک یو این کی طرف سے ایک ریپورٹ آئی یہ بہت امپورٹن ریپورٹ ہے یہ اس نے انڈیا کے جو دوہجار اکیس میں جو اکنومک آؤٹپٹ ہے اس کے بارے میں بات کیے کہ یہ بلو 2019 کے اس طرح کے نیچے رہنے والے ہیں تو یہ بہت اہم ریپورٹ ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سٹیٹس کے جو باروئنگ ہے وہ کتنی فینانچلی ٹونٹی ون کے اندر کتنی ہو گئی ہے کتنی نوٹیفائیڈ ہوئی تھی اس پر تھوڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں سارے سٹیٹس کا اگر آپ کرزہ لے کے دیکھیں تو یہ قریب قریب جو ہے پچھپن لاکھ کروڑ کے آس پاس قریب بیٹھتا ہے یہ اس پر ہم نے پہلے لیوی لیچر بنایا ہے لیکن اب یہاں پر ہم اس میں سینسکس کی بات بھی کر لیں گے کہ سینسکس دو مہینے میں جو تیز بڑت آئی ہے پچاس زار کے پار جو پہنچا ہے جس میں اس پر فینانچل آئی ٹی کمپنیز انرڈجی اوڑ جا کمپنی ان کے شیوروں میں جو اچھا لے تو بجار میں تیزی کے کیا کارن ہے کیونکہ بھی گراوٹ آئی تھی سات لاکھ کروڑ جو ہیں دو دن میں ڈوبے تھے ہم نے اس پر بھی بات کی تھی تو بہرحال ہم اس کے تیزی کے کارنوں پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ویدیشی ویپار نیتی ہے اس کو کس طریقے سے سرکار جو ہے وستار دینے کی سوچ رہی ہے اور ایک ہم مرسی آئی سی کی ہمیں جو پورٹ ہے ہم اس پر بات کریں گے یہ آئی ایمپورٹنٹ ہے اور جو ویدیشی ویپار نیتی کو کس طریقے سے وستار دینے کی دشان میں سرکار سوچ رہی ہے ہم اس پر دیکھیں گے اور بھارت امریکہ کے بیس جو ہے جو ارجہ سنباندہ یعنی کہ جو انرجی جو ٹریڈ ہوگا اس پہ کس طریقے کی اس میں بڑھو تریقی ہے اس میں صدھار کی گنجائش ہے یہاں پر اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور ایک ریپورٹ جو ہے ہیلتھ کیئر شیطر سے ہم لیں گے اس میں ہیلتھ کیئر سیکٹر سے کہ پانچ لاکھ روزگار دے سکتا ہے دینے کو تو سارے سیکٹرز بہت ساری جوپز دے سکتے ہیں لیکن کیا ہم اتنی جو بے روزگاری کا جو آکڑا ہے جو بہیاوے آکڑا ہے کیا یہ اس حد تک پہنچے گا تو اس پر بہرحالی ویلکم سٹیپ ہے بجٹ پر بھی اس پر بات دید ہم نے اس وقت بھی کی تھی اس پر بات یہ کس طریقے سے سرکار کا جو پلان ہے تو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے سینٹر نے جو ہیں ریلیز کیے ہیں تیس آزار کرون سٹیٹس کو جی ایس ٹی کمپنشیشن کے اور اس کے ساتھ ہم یہ سی ایسی کے ریپورٹ میں آپ سے کہہ رہا تھا سینٹرل انٹیلیجنس سینٹرل انفارمیشن کمیشن کی جو یہ لیٹس اینول ریپورٹ آئی ہے اس نے کیا بتایا ہے کس کے بنت نظر ہے ہم اس پر دیکھیں گے اور سینٹر نے اپروف کیا ہے جو ایشیو کرنے کے لئے الیکٹرونل بانڈز جو ہیں ایک سے دس اپریل کے بیچ میں تو یہ اگین بہت امپورٹن اپولٹیکل پرسپیکٹیوز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ٹرائی کیا بات ہے کہ کس طریقے سے ایس ایم ایس کو لے کر کے اور کس طریقے سے جو سینٹر جو اتنا کین نہیں ہے مورٹریم اس پر ہم نے پہلے بات کی ہے تو اس کو پھر سے تھوڑا سا دیکھیں گے سینٹر کا کیا رکھ ہے اس میں سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد اور اس پر میں ایک سیپریٹ لیکچر مورٹریم پر بنا دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوا ایک جو اپورڈن چیز ہے جاتے جاتے ہیں اس پر یہ کہیں گے کہ ایک اپریل سے جو ہے کہ نیاموں میں کچھ چینجز آگئے ہیں تو آپ کی جیپ پر اس کا کیا اثر پڑنا ہے اور کس طریقے سے فیوچر میں یہ اس کو ڈیفائن کرے گا تو اس پر ہم بات کریں گے یہ تمام باتیں جو ہیں ہم اس پر ایک ایک کر کے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انفلیشن پر جو ایک طریقے سے جو اونچ مہنگائی نیتی کا دروں میں کٹاؤتی جو ہے وہ مشکل ہے ایسا کہنا ہے مونیز انیلٹکس کا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت میں جو مہنگائی در ہے یعنی کہ انفلیشن ریٹ ہے وہ سنتوش جنگ اس طرح سے کافی اونچا ہے یعنی سیٹسٹریکٹری لیول سے کافی اونچا ہے جس کو محسوس بھی کر رہے ہیں دیش کے جنتہ اس کو دیکھ رہی ہے جس طریقے سے ڈیزل میں اگر پرائیسز بڑھتے ہیں یا ڈیزل میں آگ لگ جاتی ہے تو اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے سپائرل ایفیکٹ جو پکرشن ہوتا پوری ایکانومی میں دیکھا جاتے ہیں تو بہرارت بولیولیلٹکس کی یہ ریپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ انہوں نے ایشیا کی جو اردھویوستان ہیں ایشیا ایکانومیز ہیں اس میں افواد ہے تو اس میں جو ہے کہ سنتوش جنگ اس طرح سے جو ہے یہ کافی اونچی ہے اور یہ ایک طریقے کے ایشیا جو ایکانومیز ہیں اس میں یہ افواد کے طور پر اس میں موڈیز انیلٹکس نے کہا ہے تو موڈی انیلٹکس انیلٹکس نے یہ کہا ہے کہ جو اندھن کوئی جو اونچی قیمتیں جو خدرہ مہنگائی پر دواب بنائے رکھیں گی یہ آبیس ہے جس میں سنتوش کی گولڈمن سیکس نے بھی کہا تھا کہ جو کروڈ پرائسز ہیں بہرالا بھی آپ کو گرتے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ قریب قریب 75-80 یہ جانے ہیں اس کے بعد جو مہنگائی کا استر ہوگا وہ دوسرے لیبل پر ہوگا پھر الیکشنز یہاں پرنے پڑ جائیں گے تب تک دو بائی کو ریزرٹس آ جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کہا سکتے ہیں کہ شاید اس میں اور مہنگائی دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پر جو ہے ریٹیل مہنگائی کے اگر ہم بات کر لیں جو خدرہ مہنگائی ہے یہ فیبرری میں قریب قریب 5-80 پہنچ پہنچ گئی تھی اور جو جنوری میں جو تھی یہ 4.1% یعنی کہ ریٹیل انفلیشن جو ہے اس میں جیادہ بڑا ہے خدرہ مہنگائی جو بڑی ہے اس میں مولیز کا آگے یہ کہنا رہا ہے کہ جو مکھے مہنگائی ہے جس میں آپ کا خاد آ جاتے ہیں جس میں آپ کا ایندھن ہے اور اوڑچا کو چھوڑ کر فیبرری میں جو ہے یہ 5.6 رہی ہے یعنی کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد جو ہیں فیبرری میں 5.6 رہی جو جنوری میں جو تھا آپ کی 5.3 تھی تو اس کا کیا مطلب ہے بیسیک لڑن ایشن ایکانومیز کا سندر میں یہ بات کہی ہے تو ایشیا کی جو جیادہ تر جو ایکانومیز ہیں جیادہ تر جو دیش ہیں اس میں مہنگائی ایک طریقے سے نرم ہے لیکن انڈیا اس میں ایک افواد ہے یہاں پر مہنگائی جیادہ ہے تو اس کا ریزن ہم دیکھ سکتے ہیں ایک بار کو کہہ سکتے ہیں انیلیسز میں کہ جس طریقے سے ایکسٹائز ڈیوٹی پر ہم کا کٹس کو محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن بہرحال جو ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہی ایسا ہوا ہے کہ 22 پیسے ہی کٹاتی ہوئی اور ڈیزل کی 23 پیسے کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ اس کو کنٹیکسٹ میں لکھیں لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم موڈی زینلٹکس کے حساب سے بات کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا جو کٹس ہیں یہ اتنا سبسٹینشل نہیں ہے اب تک آپ ایکسائنس پہ کوئی بڑا سٹیپ نہیں دیں گے یا جی ایسٹی میں خیر ہوئے تو دس سال کی بات کر دی گئی ہے تو فیننس منسٹر نے بھی کہا ہم اس میں ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ باتیں ہم نے تمام کیوئی ہیں تو اس کے بعد ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ باقی دیشوں میں جو ایشن اکانومیز میں ایک طریقے سے نرم ہے ایک طریقے سے کنٹرول میں ہے تو تیل کے دام پڑھنے اور ارتویبستہ دھیرے دھیرے کھولنے سے دوہجار اکیس میں اس میں تیجی کی آشنکہ بنی رہتی ہے تو موڈیز نے جو کہا ہے کہ کئی بار جو ہے سکس پرسنٹ کے پار پہنچی ہے مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھرحال جو ان کا جو بینڈ ہے فورٹو سکس پرسنٹ کا تو جو موڈیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مہنگائی نیتی نرماتاؤں کے لیے یہ چنوٹی بڑھ رہی ہے اس طریقے سے کھا دے وستووں کی اگر ہم دام میں اتار چڑھا اور تیل میں تیجی سے جو ہے جو ریٹیل انفلیشن کی جو در ہے دو ہجار بیس میں جو ہے کئی بار جو ہے وہ سیما سکس پرسنٹ کے اوپر پہنچ گئی ہے اس سے آر بی آئی کے لیے جو ہے نیتی کا در اور کٹاؤتی کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ اس کا ایک ایمپیٹ ہے تو ان کا کیا فرق پڑتا ہے اس سے تو بہرحال جو ہے آر بی آئی کے لیے اگر یہ فن آف دا فائنڈنگ آپ سے ایم سی کی کوئی پوچھے جا سکتا ہے تو آر بی آئی کے لیے ایک جو ریپورٹ آئی ہے اس کا ہے کہ جو آپ کا یہ ہے آپ کا ریپورٹ جو ہے یونائٹیڈ نیشن اکنومک ان شوشل کمیشن فور ایشیا انڈ پیسیفک یہ ریپورٹ کا نام ہے میں پھر سے بول دیتا ہوں ریپورٹ جو ہے اس کا نام ہے آپ کا یونائٹیڈ نیشن اکنومک ان شوشل کمیشن فور ایشیا انڈ پیسیفک یہ اس جو ریپورٹ میں کہا ہے بلکل لیٹس ریلیز ہوئی ہے یہ اس ریپورٹ کے انصار جو اسے مکھے باتیں ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے جو ویکنیشن کا پروگرام تھا ٹھیکہ کرن کی جو شروعات کے باوجود جو ہے بھارت کا جو جی ڈی پی کا جو ہے ایک طریقے سے اتفادن ہے یہ دو جار اکیس میں جو ہے دو جار انیس کے اس طرح سے جو ہے یہ نیچے رہنے کی اس کی پوری پوری سمبھاونا ہے ایسا یہ اپورنٹ ریپورٹ کا کہنا ہے اب ریپورٹ کا پھر سے آپ کو بتاؤ دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز ایکنومک ان شوشل کمیشن فور ایشیا ان پیسیسک اس کا یہ کہنا ہے تو ایشیا پرشاند کے لیے جو یہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے بھارت میں جو ہے مہماری کا جو پرکوب ہے شروع ہونے سے پہلے جی ڈی پی جس طرح اس طرح سے ہم نے پہلے کئی لیکچورز میں بات کی ہے کہ کووڈ کے آنے سے پہلے ہی سیونی ایٹ سیکٹرز میں سائنس کافی ساف تھے یارلک بات ہے کہ چیف اکنومک ڈبازر اس سمیں سے کہہ رہے تھے گرین شوٹ سکرین شوٹ کی تھیوری جو ان کی بنائی ہوئی تھی تو بہرحال وہ نہیں اس میں ہے لیکن آپ ہر دیکھیں تو اس سے پہلے ہی ہم سیونی ایٹ سیکٹرز کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ حالت جو ہے جی ڈی پی کی ہماری ایکانومی کس دشاں میں جا رہی ہے تو اس میں جن تن کی کیا وشکتر تھی اس کے بعد کووڈ نے آکے اس کی اور زیادہ اسے اور painful بنا دیا تو اس کے بعد جو ہے کہ اس میں جو کووڈ پرکوب سے پہلے جی ڈی پی میں جو ہے ایک تو investment کا موری تھی یعنی کہ اس میں نیویش دیما ہو چکا تھا اور کاروباری جو گتی بدھیاں ہیں اس کا جو پربھاؤ اس کے پربھاؤں سے دوہجار بیس اکیس میں جو بھردھی کے جو در میں سیون پوائنٹ سیون ون سے زیادہ کی گراؤت آ سکتی یا سکینا ہے اگر یو این ریپورٹ کا تو ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کہ کاشیل ایشیا پرشاند کی جو اردھویبستان ہیں جو ایکانومیز ہیں ایشیا پیسیوک ریجن کی اس میں جو بردھی دہر ہے یہ اوسطن دوہجار ایکس میں جو ہے فائیپ پوائنٹ نائن پرسنٹ اور دوہجار بائیس میں جو ہے یہ فائیپ پرسنٹ رہنی کے سمبھاؤن ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس میں جب آپ پچھلے سال سے کمپیر کریں کیونکہ اس وقت بہت لو ہے آلڑی تو اس کے بعد وہ جتنی بھی ہوگی تو وہ آنکھڑے میں بڑھ جائے گی لیکن وہ ریال سینس میں کتنا ہوگا اس کا انومان لگا سکتے ہیں تو دوہجار بیس میں جو ہے ایک فیزدی کی گراوٹ کا انومان ہے ایسا کہنا ہے یو این ریپورٹ کا اور جو ریفارمز کے جو دوڑ میں جو گریب دیش ہیں ایک طریقے سار ونچے طبقے کے لوگ جو ہیں اس سے سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ہونے ہیں یہ ایک طریقے کا کوشن نور جاری کیا یو این ریپورٹ نے تو یہ بہت مہتوپونٹ ریپورٹ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ویدیشی ویپار نیتی کو وستار دینے کی دشاہ میں سرکار سوچ رہی ہے تو موجودہ سرکار جو ہے موجودہ ویدیش نیتی ہے جس کو ہم اے ایف ٹی پی کہتے ہیں یعنی کی جو ابھی ہماری جو موجودہ جو ویدیش ویپار نیتی ہے اس کے کچھ مہینے آگے بڑھائی جا سکتی ہے جو کہ ایک اپریل کو سماپت ہو رہی ہے تو بہرحال جو ہے لگ ڈاؤن کے بھی سرکار نے اسے اکتیس مارچ دوہجار ویس کو اے ایف ٹی پی کی بات جو کی تھی ایک سال کے لیے اکتیس مارچ دوہجار اکیس تک بڑھا دیا تھا تو یہ جو ہے اس کو شاید اور زیادہ وستار دیا جا سکتا ہے تو یہ ایک one of the findings ہیں اس کے بعد جو بھارت امریکہ کے بیچ اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے جو امریکہ کیسا trade relations ہیں اس پہ ہم نے جس طرح تاریخ پہ تو کل ہی ہم نے lecture بنایا تھا ایک اس کے بعد جو بھارت امریکہ کے بیس جو ہیں جو اوڑجا سمبند ہے اس میں صداروں پر جور دینی کیا اوشکتہ ہے دی جا رہی ہے تو بھارت اور امریکہ نے ایک طریقے سے رنمیتک یعنی strategic جو ہے اوڑجا سازیداری یعنی کہ ایک نامی اس میں انرجی partnership کو صدارنے پر سہمتی جدہ دی ہے تو ہمارے جو پیٹرولی منسٹرز ہیں تیل بنتری جو ہیں دھرمیندر پردہان انہوں نے امریکہ کے جو انرجی منسٹرز ہیں انہوں کے جو جینیفر گرین ہوم ان کے ساتھ بیٹک میں یہ کہا ہے کہ اس میں صحیحوں کی سمیقشا ایک طریقے سے سمیقشا بیٹک تھی ہے تو اس کے پرس پر اس میں اس میں انرجی مارکٹس کے اندر کافی زیادہ ہماری help کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ہیلتھ کیر سیکٹر کے اگر ہم اس میں بات کر لیں ہیلتھ کیر سیکٹر کے حساب سے نیتی آیوگ کا ایسا کہنا ہے یقین ایمپورنٹ ہے نیتی آیوگ کا ایسا کہنا ہے کہ ایکانومی کے اندر جو ہیلتھ کیر سیکٹر ہے آپ کا اس کے ایک بڑی حصہ داری ہے یہ چھیتری جو ہے یہ ورہا پٹیکلوٹ سیکٹر جو ہے دوہجار بائیس تک جو ہے تھری سیونٹی ٹو ارب ڈالر تک پہنس سکتا ہے جائے رہے ہیں اس میں پی پی مول میں بات کر رہے تھے پرائیوٹ فانڈرشپ کو انکریج کرنے کے بعد وہ پہلے کہتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوہجار بائیس تک جو ہے انہوں کی پہلی فائنڈنگ یہ ہے کہ تیت سو باتیس ارب ڈالر تک پہنس سکتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے چھتر دوہجار سترہ سے دوہجار کے پیچ میں سالانہ جو ہے پانچ لاکھ روزگار پیدا بھی کر سکتا ہے ایسا ان کا ایسٹیمیشن ہے ایسا اس کا باننا ہے لیکن اس سمیں بتائے گا کہ اس میں کتنی ایک طریقے سے سچائی ہوگی اور اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں سینسکس کیا ہم تھوڑی سی بات کر لیتا ہے یہاں پر سینسکس میں کیا ہے کہ دو مہینوں میں ایک ترکی تیجی سے بڑھت دیکھی گئی ہے دو دن میں سات لاکھ روزگار بھی ڈوبیڑ تھے نویشکوں کے پانچاس ہزار کے پاری بابیس موچہ آج تھوڑا سا گر گیا تھا نیچے تو اس میں جو فائنینشیل آئی ٹی ارجہ کمپنیوں کے شیر میں اچھال کا اثر رہا ہے یہ اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نفٹی جو ہے اس میں تین سو سینتیز دشملہ آٹھ جیرو کی تو اس میں اگر ہم اس کو پورا لے لیں دو سو چار دشملہ سات لاکھ کروڑ کی پوجی نویشک کی پوجی جو ہے اس میں 3.50 لاکھ بڑھ گئی ہے بڑھ کر یہ ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے بہتر ہے گھرول بجر کا پردشن اس میں کوئی دکت نہیں ہے اس میں ریپورٹس بھی آتی رہتی ہیں کوٹک سیکیورٹیز کی ریپورٹ آتی رہتی ہیں تو الگ الگ ریپورٹس آتی رہتی ہیں ان کے ساتھ سے کمپنیز کے اوپر ریپورٹس آتی رہتی ہیں تو ہم بہرحال جو ہے ہم اس کے تیزی کے جو کارن ہیں اس پر فوکس کرتے ہیں تو اس کے جو تیزی کے کارن ہیں مکھتہ اس میں 5 ہیں جیسے سرکار کے جو بیاپک ٹکا کرن کی تیاری ہے کوویڈ کی ویکین آگی تھی اس کا ویکینیشن کی تیاری 45 سال کے اوپر کے سبی لوگوں پر نوار یہ طریقے سے لگے گا اس کے کارن جو ہیں جو انویسٹرز ہیں پتہ جو گراوٹ کے کارن اچھے شیئروں کی قیمت گھٹی ہے جس سے ایک طریقے سے لیلاولی بکفالی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے نویشکوں کو امید ہے کہ جو اپریل میں آنے والا جو 2021 کے چوتھی تمائی کے نتیزے بہتر ہوں گے اس کو لے کے مارکٹ امید ہو بہتر جتا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک تیزی دیکھی گئی اور گھریلو شنستابیت نویشک جو ہیں اس نے 26 مارچ میں ایک طریقے سے 1730.14 کروڑ کے شیئر کھریے تھے اس کے بعد یہ تیزی آنے ہی تھی اس کے بعد ایشن بزار کی اگر ہم بات کر لیں ایشن مارکٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تیزی کا ماحول رہا یوروپین بزار میں بھی بڑا دیکھنے کو ملی تھی تو اس کے مقابل یہ ہے اور میں آپ کو بتا دا چاہوں کہ شیئر مارکٹس جو ہے یہ اپنڈ ڈاؤن یہ رہے گا لیکن اپریل میں شاید تھوڑا سب بہتر آپ کو نتیزیں مل ہیں اس کے اندر تو یہ تمام باتیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ ہے کہ ایک اپریل سے جس طریقے سے تھوڑے سے نیم بدل رہے ہیں تو آپ کے جے پر کتنا اثر پڑے گا ہم موٹی موٹی بات کر لیتے ہیں تو جو نیا فائننشل ائر ہوگا ایک اپریل 2021 سے شروع ہنے جا رہا ہے تو اس میں کئی طریقے کے نیم لاغو ہیں اور کچھ میں بدلاؤ دیئے ہیں جیسے نیا ویج کوڈ اس میں لاغو اس کے علاوہ سالہ نوڑھائی روپے سے ادھک پی اپ جمع کرنے پر بیاس ٹیکس کے دائرے میں آ جائے گا کاروباریوں کے لئے ان پر ہم تمام باتیں پہلے لیکچرز میں کی ہیں تو کاروباریوں کے لئے جیسے ای انوائس جروری ہوگا یہ پورٹنٹس اس میں ڈیولپمنٹ ہے اور ان بدلاؤں کے سیدھا جو اثر ہے وہ آپ کی جے پی پڑھنا ہے تو موٹی موٹی میں آپ کو بتاؤ دیتا ہوں کہ کیا ہے ایک تو نیا ویج کوڈ آ گیا ہے اس طرح سے اس میں جو ہے ایک طریقے سے ایک اپریل سے نیا ویج کوڈ لاغو ہو گیا ہے اس کے ساتھ پی ایف اور گریچوٹی کے تحت جو جمع راشی بڑھے گی اس سے جو ہے ہینڈ سیلوری کم ہو سکتی ہے اور کرمچاری بھتا کل ویتن سے پچاس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو اگزیم پرسپیکٹیو کے لئے آپ کو یہ بات یاد میں رکھنی چاہیے کہ جو ہے کرمچاری کا جو بھتا ہے کل ویتن سے جو ہے پچاس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کے ساتھ پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ای پی ایف انچیدان کی اس میں بات کی گئی ہے تو اس میں جو نئے آئے کر پرامدھان ہیں ان کے مطابق جو ہے ایک اپریل سے جو پی ایف میں سالانہ ڈھائی لاکھ سے زیادہ جمع پر ملا بیاز جو ہے ٹیکسیبل ہوگا یہ آپ کے ڈی ایف نے پہلے بھی اس کو بتایا تو فینلس منسٹر کے سطر سے یہ بات ہوئی تھی کہ دو لاکھ روپے پردی ماہ سے زیادہ ویتن والے جو ہیں اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں تو یہ اس کے فائنڈنگ نکل کر کے آئے تھی اس کے بعد اگر پین آپ نے لنک نہیں کر رہا ہے بہرحال اس کی ڈیٹ پڑا دی گئی ہے تو بہرحال جو ہے آپ کے پاس تھوڑا سے ایک ریبیٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے پری فیلڈ جو آئی ٹی ایر فارمز ہیں اس میں جو ہے کرمچاریوں کی سوویدہ کے لیے ریٹن بھرنے کے جو پرکریہ ہے اس کو آسان بنایا جا رہا ہے آئی کر بھی بھاگ نئے ویتور سے پہلے سے بھرا ہوا آئی ٹی ایر فارم وہایاں کرائے گا تو یہ ایک لیٹس جیبلپمنٹ ہے اس کے بعد ریٹن بھرنے سے چھوٹ ہے جیسے کہ بجٹ میں کہا گیا تھا تو ایک اپریل سے پچھتر سال سے ادھیک عمر والے جو سیڈر سیٹیزن سے ہمارے ان کو آئی ٹی ایر بھرنے سے چھوٹ دی جائے گی انکال آپ انہی کو ملے گا جن کی آئے جو ہے صرف پینچن اور ایف ڈی کے بیاس سے ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ یہ کنڈیشنز میں ای بی سی ڈی میں دینہ بینک ویجیہ بینک جو مرجر ہو گیا تھا بینک کا کارپریشن بینک اور انٹل بینک آف کومرس اس میں آندھرا بینک ہے آپ کا یونیٹڈ بینک ہے الاباد بینک ہیں ان کے جو پرانے چیک بک ہیں وہ ایک اپریل سے ماننے نہیں ہوں گے اس کی بات کافی بک سے کہہ رہے تھے تو اب یہ جو ہے بلکل فائنلائز ہو گیا اس کے انیے بینک ہو گیا بلے ہو چکا ہے جو نئی بک چاری کر بھی چکے ہیں تو سنڈیکٹ بینک کی چیک بک جو ہے تیس جونی تک ماننی ہوگی اس کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا تو سنڈیکٹ بینک یہ آپ سے پوچھا اس میں سے کون سے بینک کو تیس میں ایکسپشن دیا گیا ہے تو سنڈیکٹ بینک کی چیک بک جو ہے کہ تیس جون تک ماننی ہوگی تو اس کے لیے کچھ اٹول فیڈم پرس وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال جو ہے سنڈیکٹ بینک کہ اگر ہم بات کریں یہاں پر اس میں ہم یہ بزنس تو بزنس کے اندر جو ہے اس کے تحت جو ایک اپریل سے ایسے سب ہی کاریباریوں کے لیے ای انوائز جو ہے وہ جروری ہوگا اور اس میں جو ہے جن کا سالانہ ٹرنوبر یا لینک اس میں ایک فائنڈنگ ہے کہ اس میں جن کا سالانہ ٹرنوبر پچاس کروٹ روپے سے ادھگ ہے تو اس دائرے میں ایسا اسٹیمیشن ہے کہ قریب قریب اس میں نبہی لاکھ کاروباری جو ہے کہ اس میں آ جائیں گے تو یہ جو ہے اس کے لئے ای انوائز جو ہے جروری ہو جائے گا اور اس میں ایک جو ایمپورٹنٹ بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ دگنا ٹی ڈی ایس کی بات کہی گئی ہے تو ریٹن بھرنے کو انکریج کرنے کے لیے یا بڑاوہ دینے کے لیے جو سرکار کا ایسا سوچنے کی سروت پر کر یعنی جسے اب ٹی ڈی ایس نیموں کے سخت کر دیا گیا ہے اب جو ایک طریقے آئیکر کی دھارہ اس میں دھارہ ایمپورٹنٹ آپ کو یاد رکھنے چاہیے ایکزام پرسپیکٹیو سے دو سو چھے ای بی یہ دھارہ ہے دو سو چھے ای بی اس کے تحت جو ریٹن نہیں بھرے گا اسے ایک اپریل کے بعد سے دگنا ٹی ڈی ایس بھرنا پڑے گا تو یہ بہت ایمپورٹنٹ فائنڈنگ ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس کے بعد جو ایک ایمپورٹنٹ ڈیبلپمنٹ ہوا ہے کہ ڈاکھر بچت کھاتے سے لین دین پر جو ہے کہ وہ شلک لگے گا تو آپ کا کھاتا اگر ڈاکھر میں ہے تو نئے وطورش کے پہلے دن سے جمع یا نکاسی کے علاوہ جو آدھار آدھاریت پیمنٹ سسٹم ہے یعنی اے ای پی ایس ہے اس کے لیے آپ کو شلک دینا پڑے گا اس کے لیے فی لگے گی تو انڈین پوز پیمنٹ بینک کے مطابق یہ شلک فری لین دین کی سیما ختم ہونے کے بعد سے لیا جائے گا تو یہ آپ کو بہت دھیان میں رکھنا چاہیے اس کے بعد جو ہے نون سیلریٹ کلاس کو زیادہ تی ڈی ایس ہے تو ایک اپریل سے نون سیلریٹ کلاس ہیں جیسے کی فری لانسر ہیں ٹیکنیکل سہایہ ایک ترک ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے اب یہ ایسے لگوں کے کمائی سے سیون پوائنٹ پرسنٹ تی ڈی ایس دینا ہوتا تھا جو اب جو ہے آپ کا ٹین پرسنٹ تی ڈی ایس اس کا ہو جائے گا تو یہ جیٹ یاد رکھیں کہ سیون پوائنٹ پہلے دیا جاتا تھا کتنا ایماؤنٹ تھا اور اب یہ ٹین پرسنٹ ہو جائے گا تو نون سیلریٹ کلاس سے زیادہ تی ڈی ایس لیا جا رہے تو ٹی ڈی ایس کے سامنے میں دو باتیں ہوئی ہیں تو یہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں اس کے بعد جو ہے ایک طریقے سے اس میں یہ اس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس میں سینٹرل نے اپروو کیا ہے کہ وہ ایشیو ان کرنے الیکٹرکل بانڈز کو اس کے سدبند سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا تھا تو اس میں جو ہیں جس طریقے سے چار راجیوں میں جو الیکشن چل رہے ہیں اور جو یونی ایک یونیٹری پانڈچری اس میں جو الیکشن چل رہے ہیں اس کے بعد جو گورنمنٹ نے اپروو کر دیا ہے اور یہ جو ہوگا آپ کے لئے یہ لکھنا چاہیے آپ کو دے دیا جائے گا گیارہ بارہ تیرہ جو آدہ پندرہ اور اس میں لیکن اس کا صحیح انصر ہوگا سکسٹین ہے یہ ٹرانچی الیکٹرل بانڈز کا جو یہ اوپن ہوگا سیل کے لیے ایک اپریل سے دس اپریل کے بیچ میں تو الیکٹرل بانڈز جو ہیں ان کو ایسا دیا جائے گی یہ الٹرنیٹی پہ طور پر ہے کیسٹ ڈونیشنز کو جو پالٹیکل پارٹیز کو ملتے ہیں تاکہ ان کی جو ایک طریقے سے ٹرانسپیرنسی کی طرف بڑاوہ دیا جا سکے پالٹیکل فنڈی کو ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکے لیکن اگر آپ انسی ورہ کی کمیٹی کی ریپورٹ دیکھیں 1993 کے آس پاسے تو اس کے بعد جو ہے کہ یہ کتنا کچھ ہوا ہے وہ بھلے جو کریمینل نیکسس کے اوپر تھی پولیٹیشنز کے اور اس کے لیکن بہرال اگر آپ اتنی لیٹیس پیشل 20-30 سالوں کے آپ رپورٹیں دیکھیں بہرال جو ہے اس میں سپرمپورٹ کو کوئی روک نہیں لگائی ہے تو اس کے مطابق ایک چیز اور جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں CIC کی ایک رپورٹ میں نے شروع میں جگر گیا تھا تو سینٹرل انفرمیشن کمیشن کی جو لیٹیسٹ انویل رپورٹ ہے اس نے بتایا ہے کہ جو رٹی آئی کے جو سٹیٹسٹکس ہیں جو آنکڑیں ہیں اس کو جو امپروو جو کرنے لیکن اس میں فال ہو رہا ہے ریاکشن ریٹ کا ایک طریقے سے اس میں فال دیکھا گیا تو رپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ریاکشن ریٹ ہے اپلیکیشن کا یہ جو ہو گئے سکسٹ کنزیکیوٹیوٹیو ایر میں یہ گرے ہیں ریجیکشن ریٹ کا 4.3% تو اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کتنا پرسنٹ گرہ ہے ایچ پر CIC ریپورٹ تو آپ اس میں تکہ مارنے کے وجہ ہے آپ کو 4.3% جو ہے یہ ریجیکشن جو ڈاؤن کیا ہے سرکار نے CIC کی ریپورٹ CIC کیا ہوتا ہے آپ کا سینٹرل انفرمیشن کمیشن کی جو لیٹس ریپورٹ آئی جو لیٹس اینول ریپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے اپلا دیا ہے 4.3% جو ہے یہ ریجیکشن جو ہے ڈاؤن ہوا ہے تو اس کے بعد ایک چیز میں آپ DFI کی بتاتا چلوں آپ کو جو فائننس منسٹر ہیں فائننس منسٹر نیتنا اور سترامن نے یہ کہا ہے کہ جو نیو ڈیوی 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 ہے جو ہے یہ آپ کا وکاس کی ایوالون ڈیوی کو یہ ساری میمبر کنٹریز کو یہ اس میں مہیاں کر رہے گا اس کے ساتھ ایک ایمپورڈنٹ اور اس میں ایک نیوز ہے کہ جو جی ایس سرکار شاید جلدی چکا دے لیکن جب بھی جگہ ہم بتائیں گے آپ کو یہ تمام بات ہیں اس میں کچھ آنکڑے ہیں آپ کو یہ یاد رکھنے چاہیے اس کے کیا گیا تھا کہ وہ ایمیڈیٹلی ریفنڈ ہو جائے گا 300 ملین کا اگر وہ اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں ویواز سکیم کے تحت تو یہ کوشن پوچھا جا سکتے ہیں جرور ہوگا تو آپ کو اگزام چاہے گا کہ اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہے تو ویواز سکیم نہیں ہوگا لیکن سرکار نے ایسی پیش کی ہے اور یہ جس طریقے سے ڈی جی سی نے کہا ہے کہ جس کہتے ہیں کہ نمش ملتے ہیں تکیو سو مچ فلسنگ نمش کل دوست